بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کو یہ تحریر ایک بار غور سے سننی چاہیے ناظرین علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے فرمانے لگے کہ دنیا کا مجھے اتنی عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے کرب و روح کی جتا سگی یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ عشق و محبت کی بدولت ہے اور یہ سب تب ممکن ہوا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا فرمایا کہ درود پاک کا جویرد بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا لاک دو لاک اور ایسے ہی جون جون آگے بڑھتا گیا اللہ میرے دماغ کو میرے دل کو میری روح کو روشن کرتا رہا اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ایک قرور درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے اس کے بعد اللہمہ صاحب درود پاک تواتر سے بڑھتے بس یہی راستہ جو اللہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آشکار کر دیا میرے ایک عزیز ہیں جو ائر فورس میں ملازمت کر رہے تھے وہاں کی ملاقات ایک آشک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی جن سے یہ راز ان کو ملوم ہوا اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلے کی بہت عجیب تھی لیکن جب میں نے مسمم ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا اور جب زندگی میں پہلی دفعہ ایک لاکھ درود پاک گن کے پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں کہیں مہوے سفر ہوں اور میرے سامنے ایک نہائیت غلیز نالہ ہے اور اس نالے کے اس پار بہت سوہانی سرسبس اور جنت جیسی دنیا ہے خیر میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالہ پار کیا اور اس پار پہنچ گیا جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالہ جس میں گلا زد تھی اور جسے دیکھ کر ہی الٹی آ جائے وہ نہائیت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے حتیٰ کہ اس بہتے پانی کے نیچے رنگ برنگ کے پتھر نظر آ رہے ہیں اور جسے دیکھ کر روح خوش ہو جائے اور میرے کپڑے نہائیت صاف سترے اجلے اور سفید ہو چکے ہیں اور میرا ظاہر حسن بھی بڑھ چکا ہے الحمدللہ مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ یہ نالہ میں بہتے پانی تمہارے آمال ہیں جو پہلے غلیز تھے اور اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں یقین جانے وہ دن اور آج کا دن وہ بندہ کب سے سروس سے ریٹائر ہو چکا ہے آج بھی ان کا درود پاک کا ورد جاری اور ساری ہے اور بہت سے جوان لڑکوں کو درود پاک کے ورد کی لذت سے روح شناس کرا چکے ہیں اور آج اس بندہ کی روحانی کیفیت ماشاءاللہ کمال کی ہے اور اس بندہ کے دل و دماغ اور روح اس پاک ورد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کی بدولت روحشن ہے تو دوستو اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں آج ہی سے پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پہ گن کے ایک کروڑ مرتبہ محبت و شوق سے درود پاک ضرور پڑنا ہے یقین مانئے جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے جائیں گے آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے اور دل و دماغ و روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ ششتر رہ جائیں گے روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں پھر دیکھیں سبحان اللہ اللہ ہم سب کو آقا و مولا مدنی تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین